خدارہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں یہ جس رسلے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور پہنچ کو آگے دکیل دی ہے دو پاو گوشت کے لیے پوری بینچ کو زبا کرنے کے چکر میں جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے ایم آئی آئی بی سپیشل برانچ اور ایف آئی ایو یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس کے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودری اجازہ صاحب موجود ہیں یہ خود سابقہ پارلیمنٹیرین ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے امینے ان کو دو دن قبل وہ اپنی والدہ مطرمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی نے آ کے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ان کو سرگودہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تیخانے میں رکھا ہوا ہے نہ ملاقات کرنے دے رہے ہیں فریولیس بوگس چارجز ان کے اوپر رکھے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہمارے شیخ وقع صاحب ہیں میرے ساتھ احمد چٹھا صاحب ہیں میرے ساتھ جناب یہاں پہ بلال بھائی ہیں سب کے سب ساتھیوں کے خلاف انہوں نے ایک سے ایک کر کے پرچے دی ہوئے بوگس پرچے دی ہوئے اور صرف اس کے لیے کیونکہ ایک دم انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ایس جو پنجاب کی ہے ان کو ایک دم خوش اس لی آئی کیونکہ ہم سارے ساتھیوں نے ایفیڈیوٹ دیئے تھے اور سائن کر کے دیئے تھے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر لیے ان کی اس فستحیت کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے جب میں ملا دو دن قبل جمرات کے دن انہوں نے واضح پیغام دیا تھا جنرل عاصف منیر کو کہ ان کی اس ریجیم کے ساتھ یہ بیکنگ یا پھر آپ سمجھ لیں کہ جو یہ ریجیم اس وقت چل رہی ہے فارم سنٹالیس کی ان کی ٹوٹل کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو اور یہ نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان کو ہو رہے کیونکہ نوے فیصد عوام پاکستان کی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے لہذا یہ جو لوگ ہیں جس پہ شاباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم نواز ہے مسلم لیگ نون کے ہیں وہ سب سے بڑی جماعت کو اور فوج کو اس کے درمیان اور بالخصوص پاکستان کی عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ملک کے لیے نقصان دے ہے اس لیے ایک سیٹ اپ جو اس وقت چل رہے یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا واحد حل ہے کہ فل فور الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ میرے ساتھ شیخ وقاس آپ بیٹھے ہوئے ان کی والدہ کے خلاف کیسز ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ کل کے دن ہم لوگ اپنا اجلاس کریں گے اور پارلیمنٹیرینز یہ چیز اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا لائے عمل ہمارا کیا ہوگا اور اس پہ ہم پارلیمنٹیرینز دھرنا جو ڈی چوک ہے یہاں پہ بھی ہم لوگ اس پہ بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے چاہے وہ ایم این ایز ہو ایم پی ایز ہو بہت ساری اور چیزیں وہ ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے پر واضح پیغام ہے گورنمنٹ کو کہ آپ ہوش کے نہ خون لو یہ لوگ ان کے پاس منڈیٹ کچھ نہیں ہے میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا ایک منٹ یہاں پہ ایک اور چیز آہ بات کروں گا ہماری فیس بک کی لیڈ ہیں عروبہ کومل ان کو اٹھایا گیا ہے کل اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں آہ کنڈیم کرتے ہیں مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رعوف حسن صاحب اور ہمارے آفیس کے اور ساتھی ان کی فیزیکل ریمانڈ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے اور پروسیکیوٹر نکائے ہمیں چند دن اور چاہیے اس کے ہم لوگ مضامت کرتے ہیں ان کو کیسی کیا اور چیز چاہیے آہ رعوف حسن صاحب کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ ان کی وہ زیفل عمر شخص ہے ہمارے آفیس کے امپلائیز ہیں انہوں نے ایسے کیا چیز کی ہے صرف اس کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے یہ فیشسٹ حکومت اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ان کا جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا روئی ہے اس کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں خدارہ پاکستان کو تباہی سے بچائیں یہ جس رسلے پہ ہم لوگ جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کو لا تلافی نقصان یہ لوگ پہنچا رہے ہیں ہمیں ہمارے قائد جناب وزیراعظم عبران خان صاحب نے انٹسٹریکشن دی تھی کہ اس کعوباد کے جلسہ اجازت کے ساتھ کیجئے گا اس لیے ہم لوگ کورٹ میں گئے ورنہ جلسے جلوس کرنا پاکستان تحریک انصاف سے بہتر کوئی نہیں اور سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں نہ کس نہیں کی اور نہ کوئی کر سکے گا کہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کلیر کٹ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کا جس پہ کیونکہ انٹیلیجنس اداروں کا وہ فیصلس ہوتے ہیں ان کا کوئی شکل و صورت نظر نہیں آتی جو الیکشن ہوا تھا اس پہ واضح طور پہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے جس میں آئیس آئے ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو اور سپیشل برانچ شامل ہیں ان کا ٹوٹل عمل دخل تھا اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے کلور آف تا ہاؤس پہ یہ میں کہہ چکا ہوں اور میں میڈیا پہ کہہ چکا ہوں یہ حکومت فارم فارٹی سیون کی یہ جو بنی ہے یہ ایک آرٹیفیشل کانسٹرکٹ ہے یہ ایک مسنوعی ہے جس شخص کے یا چودہ ہزار ووٹ ہیں تو اس کا چودہ ہزار کے ساتھ ایک سفر آخر میں لگا کے اس کو ایک لاکھ چالیس بنا دیا گیا ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے ساری دنیا کو معلوم ہے نمبر ایک نمبر دو ایک ملک میں سب سے اہم چیز جو ایک سٹرکچر ہوتا ہے جو گرپائی سردوں کی حفاظت کا وہ افواج ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ چیرمن ماؤک کی ایک میں مثال دیتا ہوں اس نے بتایا اس نے ایک سوال کیا تھا اور اس کا جواب خود ہی کیا تھا اس نے انگریزی میں میں اس کا بات کرتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں اس نے کہا what is the army the army is the people in uniform کی فوج کیا ہے فوج عوام کو آپ uniform پہنا دے تو وہ آپ کی فوج ہے لہٰذا سب سے اہم چیزی ہے کہ آپ کی پاکستان کی عوام کی دل کی دھڑکن وزیراعظم عمران خان ہے اور سب سے مقبول پارٹی پاکستان تحریک کے انصاف ہے یہ حکومت اپنے ازائم اپنی دو دو پاو گوھرس کے لیے پوری بہنس کو زباہ کرنے کے چکر میں ملک کو نقصان دینے کے چکر میں کیوں کیونکہ ان کو جو اینارو ملا ہے ان کے جو کرپشن کر رہے ہیں ان کا جو ساڑھے چار سو ارب روپے کا گندم کا سکینڈل ہے جو آپ کا وزیر داخلہ نے مارا ہے اس میں مال مارا ہوگا اور باقی باقی بھی اس میں ملوث ہیں ابھی آپ کے پاس جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی بلوستان سے جو سمگل ہوتا ہے پانچ سو ارب وہاں پہ آتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں آنا پڑا کہ وہ آپ کے فائننس منسٹر کا رول کرے انٹیریئر کا کرے انفرمیشن منسٹر کا کرے کیونکہ یہ حکومت پیچھے ہو رہی ہے اور فوج کو آگے دھکیل دی ہے اس سے نقصان کس کا اس کا فوج کے دھارے کو نقصان اس کے مرال کو نقصان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو نقصان سب سے پہلی یہ بات ہے کہ جن آئی پی پی اس کے ساتھ ہمارے معاہدے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ہوئے تھے اور میں خود پاور منسٹر بھی تھا اس کو آپ دیکھیں وہ ریٹس کیا تھے دھائی سنٹ دو سنٹ مسلم لی اور وہ سب کے سب رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس تھے وینڈ کے آپ کے سولر کے اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں چیپ سستی انرجی آئے اور ایک سال پہلے میں دوزار انیس کی بات کر رہا ہوں ایک سال پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے معاہدے کیے تھے چند انہوں نے جو رینیوبل انرجی کے کیے تھے وہ سولہ سنٹ پہ تھے کیا وزیراعظم عمران خان صاحب جس وقت آئے تو پاکستان میں شمسی طبانائی میں زیادہ کی شدت میں اضافہ ہو گیا کیا ہوا زیادہ تیزی سے چل گئی کہ آپ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے نہیں خانچے ختم کیے تھے یہ فرق ہے دوسری چیز ہماری پالیسی تھی کہ ہم لوگ وہ سٹرکچر وہ پروجیکس لارہے تھے جہاں پہ آپ کی ضرورتی سائی وال کول پلانٹ کی کیا ضرورتی امپورٹڈ کول پہ آپ لائیں آپ کی یہ چار گیس الینجی پروجیکس کی کیا ضرورتی آپ نے پوری الینجی ٹرین جو ہے وہ پوری کی پوری لگا دی اس کے ساتھ امپورٹڈ فیول کے ساتھ اور ملک کو آپ نے گروی کر کے رکھ دیا جو آپ کا سٹرکچر ہے آپ کا میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا پر آپ کو میں موٹا موٹا بتا دوں آپ کا جو کانٹریکٹ سٹرکچر ہے جو مسلم لیگ نون نے کیا تھا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فرنٹ لوڈٹ ٹیک اور پی کانٹریکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو مدت ہے وہ دس سال کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیس کو آپ پہلے دس سال میں سارا سود دے رہے ہیں فرنٹ لوڈٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پچی سال کا پروجیکٹ ہے وہ گئے مزے کر رہے ہیں اے نہیں ایک سکنہ آپ بات سن لے تحمل سے اس کے بعد جنابے والا انہیں نے تو مزے کر دی ہے دوسری چیز جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے سٹرکچر میں وہ بھانہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان ایک ہی ایک ہی مارکیٹ مطلب بائیر ایک ہے تو ہم نے اس چیز کو شروع کیا تھا اور نیپرا میں ایکسپرٹیز ہم لوگ لائے تھے اس کو کہتے ہیں سی ٹی بی سی ایم کمپیٹیٹیف ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹ مارکٹ کہ آپ اس پہ جو بائیرز بھی زیادہ ہوں اور آپ کے سیلرز بھی خریدار بھی ہوں اور بیچنے والے زیادہ ہوں وہ کانٹریکٹس ہم لوگ وہ سٹرکچر ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ آپ کا ٹیک اور پے کانٹریکٹ سے وہ سوچ ہو جائے ٹیک اور ٹیک ٹیک اور پے سے ٹیک اینڈ پے پے آ جائے لہٰذا یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے تھے جو اس وقت کی حکومت نہیں کر پا رہی اور یہ کانٹریکٹس غلط کانٹریکٹس غلط فیول میکس فوسل فیول پہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو لاک ان کیا تھا ہم لوگ دیکھیں جس وقت ہم لوگ کے الائنس ہے ہماری الائنس میں چھے پارٹیز ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس پہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس الائنس کے سربراہ جناب محمود خان اچکزئی صاحب ہے جو ہمارا وہاں پہ فیصلہ ہوگا وہ الائنس کے پلائٹ فارم سے ہوگا ہم لوگ کے دن جماعت اسلامی کو اس وقت جس وقت سراج الحق صاحب موجود تھے بیسیت پریزنٹ جماعت اسلامی امیر اس وقت ہم نے جا کے اصد کیسر صاحب بھی موجود تھے ہم لوگ سارے ان سے ملے بھی تھے جو میرا موقف تھا وہ میں نے پریس کو میڈیا کو بڑے کلیاریٹی کے ساتھ بتا دی ہے جو وزیراعظم امران خان صاحب کا میسج تھا کہ ایک ملک میں تین جو آپ نیشنل سیکیورٹی جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں کہ جو گرفائی سرحدوں کو آپ کے جو جز سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ آپ کی نمبر ایک کریڈیبل ڈیفینس چاہیی ہوتا ہے مضبوط دفاع نمبر دو آپ کی سٹرونگ ایکانومی آپ کی مضبوط معیشت اور نمبر تین نیشنل کوہیشن قومی ہم آنگی ماشاءاللہ اس ریجیم نے شہباز شریف کی ریجیم نے اس نے پوری کوشش دن رات کی لگا کے کر دی ہے کہ وہ یہ تینوں ستونوں کو ایک ایک کر کے کبزور کرے اس پہ سے طاقت نکالے نمبر ایک معیشت کا بیڑا خرک کر کے رکھ کیا لنڈن پلان کا حصہ تھا جنرل باجوا اور یہ لوگ لگے ایک مضبوط معیشت اور حکومت وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو چھ فیصد گروہ سریٹ سے بڑھ رہی تھی اگلے سال آ کے اس اقدار فائننس منسٹر بنا اس نے اٹھا کے سیدھا قائمیں پھینکا مسلم لگ نون کی حکومتی معیشت کا بیڑا خارک کر کے رکھ دیا نمبر ایک جو آپ کا قومی سلامتی کا وہاں پہ آپ نے اس کو کمزور کا رکھ کے رکھ دیا دوسرا قومی امانگی بلوچستان سے دیکھ ایک قیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ہر جگہ پہ افراد تفریح ازاد کشمی گلگت بلتستان یہ موجودہ ریجیم اس کی رسپونسبل ہے کل جو مارنگ بلوچ صاحبہ کے ساتھ ہوا گوادر میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ کنڈیم کرتے ہیں ہم لوگ کیوں فائرنگ کی گئی نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں یہاں پہ مارنگ بلوچ صاحبہ کو پچھلے دنوں ڈیٹھ دو مہینے پہلے پریس کلاب میں بلوچستان کوئٹا پریس کلاب میں جاری تھی اسی نے جاکے تالے لگا دی ہے کیوں تالے لگا دی ہے کیونکہ کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں بلوچوں کے رائٹس کے اوپر یہاں پہ ان کو ٹیر گیس کر کے یہاں سے ان کو واپس بھیجا گیا وہ آپ کو میڈیا پہ تصاویر نہیں دیکھی کوئٹا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ خواتین کے پروٹسٹ کس نویت کے ہوئے خورش کے نہ کھلو ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہو اور تیسری چیز دونوں چیزیں قومی ہم آنگی آپ کی متاثر ہوتی ہے معیشت آپ کی متاثر ہوتی ہے تیسرا آپ کا کریڈیبل ڈیفنس ایک مضبوط دفاع آپ کے پاس معیشت میں پیسے ہوں گے جیب میں آپ ٹینک گولہ بارود اور یہ چیزیں ہوا اجاز لے سکیں گے نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ انڈینجر ہو جاتا ہے بہت شکریہ